السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ حضرات آپ تمام حاضرین کے سامنے میں یہ بیان دینے آیا ہوں کہ سولہ دسمبر دعوت نگر شریف خانکہ قائلس کا جو پروگرام تھا اس میں کمیٹی والوں نے مجھ سے ایک اعلان کروایا غازی دورہ حضور مفتی سلمان عزیز صاحب قبلہ کے حوالے سے حضور مفتی سلمان عزیز صاحب قبلہ کا آڈیو سننے کے بعد مجھے بہت افسوس ہوا پتہ چلا کہ حضرت کو نہ تعاوت پہنچی تھی نہ حضرت سے کوئی بات ہوئی تھی حضرت نے منع بھی فرما دیا تھا مگر کمیٹی والوں نے مجھ سے اعلان کروایا حضرت نے فرمایا ہے آڈیو میں کہ ان کو تحقیق کے بعد اعلان کرنا چاہیے تھا یہ صحیح ہے مجھ سے یہ بھون ہوئی مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ بغیر تحقیق میں نے اعلان کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت دگر شریف ایک عظیم خان کا ہے باکرامت خان کا ہے حسنی حسینی سید ہیں اور کمیٹی والوں نے لا کر دیا اور میں واقعی غور نہیں کیا مجھ سے یہ بھول ہوئی کہ بغیر تحقیق کا میں نے غازی دورہ حضور مفتی سلمان عزیز صاحب قبلہ کی حوالے سے جو اعلان کیا اگر اس اعلان سے حضور مفتی صاحب قبلہ کو تکلیف ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں آئندہ انشاءاللہ اس کا خیال رکھا جائے گا یا کسی بھی مومن مسلمان کو اگر اس اعلان سے تکلیف پہنچی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں آئندہ اس کا خیال رکھا جائے گا میں نے اپنے سے کوئی جنگلہ نہیں کہا اعلان کیا بلکہ جو کمیٹی نے اعلان کرنے کو کہا کمیٹی والوں نے اعلان کروایا خود وہاں شائر اسلام الحاضر مبارک حسن مبارک صاحب قبلہ موجود ہے نقیب ہندوستان حضرت کفی لمبر صاحب قبلہ موجود ہے اعلان کروایا تھا میرا اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں اور دشمنی کس بات کی ہوگی ہمارے پیر و مشید کے وہ خلیفہ ہے میرے دل میں مفتی سلمان حریص صاحب قبلہ کے حوالے سے کوئی غبار نہیں ہے نہ جماعت اہل سنت کے کسی عالم کسی شیخ کسی کابرین کے حوالے سے میرے دل میں کوئی غبار نہیں میں سب سے محبت کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں بہتر جانتا ہے دلوں کا راج جانتا ہے اللہ جان رہا ہے کہ میں صرف کمیٹی کے کہنے والوں پر اعلان کیا اور نہیں تحقیق کیا کہ وہ والے رسول ہیں اولاد رسول ہیں ان کے کہنے پر میں اعلان کر دیا جو یہ میری غلطی ہوئی جو میں نے تحقیق نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سبوں کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ